السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ومکرم سامعین ورحاظین اکرام الحمدللہ جامعان والے کے دیرے احتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈی کا سلسلہ جاری ہے تفسیر جلال ان کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پارے تیس اور پچھلے درس میں سورہ انفتار کی ریکارڈنگ ہم نے مکمل پاہت اکمل تک پہنچائی ہے انشاءاللہ آج ہم سورہ متفیفین کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائیں آئیے ہم سورہ متفیفین شروع کرتے ہیں سورة المتفیفین مکییت اور مدنیت ستوں و سلسلسون آیت سورہ متفیفین مکییہ ہے یا مدنیہ ہے اس میں ایک اور چھتیس آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربانی آیت رحم کرنے والا ہے وَعِلُلِّلْمُتَفِّفِينَ متفیف یاد رکھیں کہ تففا یتفف و تتفیف سے باب تفعیل سے کم کرنا مطلق کمی ہے چاہے ناب طول میں ہوں یا پھر کسی اور چیز میں ہوں مطلق کمی مراد ہے تو یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تو خاص کمی کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے ناب طول میں کمی کرنا وزن میں کمی کرنا یہاں پر یہ مراد ہے وَعِلُن اب کلمہ وَعِلْ کے بارے میں جیسے سے پہلے بتایا گیا ہے کہ کلمہ تو عذاب یہ عذاب کا کلمہ ہے یعنی حلاقت ہے متفیفین کم تولنے والوں کے لئے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے حلاقت ہے تباہی ہے اور بربادی ہے یہ سب معنی ہے اس میں آتے ہیں تو ایک یہ تفسیر دوسرے جہنم میں کئی وادیاں ہیں تو ان میں سے ایک وادی کا نام وَعِلْ رکھا گیا ہے ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو بتا رہے ہیں کہ کم تولنے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے وَعِلْ نام کا گھڑا ہے وَعِلْ لَذِينَ جو لوگ اِدَقْ تَعْلُوْ الَنَّاس جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں الَقْتَعْ لَنَّاس اَيْ مِنَ النَّاس لوگوں سے تول کر جب لیتے ہیں یَسْتَعْفُونَ یَسْتَعْفُونَ الْقَئِلَة تو نام تول کو پورا پورا کرتے ہیں یعنی لوگوں سے جب لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا پورا تول کر برابر انداز میں وزن کر کر لیتے ہیں لیکن وَعِدَا قَالُوْهُمْ اور جب ان کو تول کر دینے کا معاملہ آتا ہے جب ان کو طول کر دینے کا معاملہ آتا ہے یا پھر یا ان کو وزن کر کر محب کر دینے کا معاملہ آتا ہے تو یخسرون وہ کیا کرتے ہیں ناب طول میں کمی کرتے بھی نظر آتے ہیں یخسرون کمی کر دیتے ہیں یعنی قصون القیلہ والوزنہ یا پھر ناب طول میں یا پھر وزن میں وہ کیا کرتے ہیں کمی کر دیتے ہیں تو اب ایزے لوگوں کے لئے کیا ہے ویل کا عذاب ہے یہ دیکھیں کہ بات آئی تو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی معاملی شئے نہیں ہے کہ عموماً جو تاجر ہیں جو بازار میں جو تجارت میں بہت زیادہ جن کا کاروبار چلتا ہے وہ لوگ خاص طور پر ان کے لئے اس آیت میں ایک انتہائی نصیحت آموز بات رکھی گئی ہے وہ یہ کہ ناب طول میں لینا ہو یا پھر دینا ہو تو برابر برابر اور پھر پورے اعتدال کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ ناب طول ہو یہی زیادہ مناسب ہے اس آیت میں ایک چیز یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اسلام جو آیا ہے وہ صرف اعتقادات عقائد کو درست کرنے اور ایمان اور عقیدے پر بحث کرنے کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ یہاں اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ مر رہا ہے جو معاملات ہوا کرتے ہیں جو کاروبار ہوا کرتے ہیں تجارتی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے درست کرنے کے لئے ان کو صدانے کے لئے بھی اسلام آیا ہے تو اسلام کے اندر مختلف چیزوں کی تعلیمات رکھے گئے ہیں صرف ایمان اور عقیدے پر ہی عقیدے میں ایک آدمی کے لئے جو جو ضرورتیں ہیں دین اسلام ان ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے آدمی کو ہر مقام پر ہر معاملات میں ہر لمحے میں ہر مقام پر وہ کیا کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے صحیح راستہ بتاتا ہو نظر آتا ہے تو اس کی ایک جھلک یہاں تجارت میں جو ناب طولک میں کمی کرنے کا جو معاملہ تھا دور جاہلیت میں بہت بام عروش پر تھا ہے بہت عام ہو گئی تھی یہ غلطی لوگوں کے درمیان تو اس کو رت کرنے کے لئے اس کو روکنے کے لئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وعید کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو روکا ہے کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے کیا وہ لوگ یقین نہیں رکھتے اولئیک انہم بعوسن کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہاں پر یہ جو علام جو احمد استفام لائی گیا ہے یہ طوبی phrases کے لئے طوبیخ ہے نہیں کہ ڈانٹنے کے لئے ہے کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا لیوم عوضیم بڑے دن میں لام یہ فی کے معنی میں فی ہی بڑے دن میں ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا زندہ کیا جائے گا اور وہ بڑا دن کونسا ہے وہ وہو یوم القیامة قیامت کا دن ہے تو کیا ان کو اس دن کے پیدا کیے جانے پر اقین نہیں ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے خبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سب کیا ہے کھڑے ہو جائیں گے ترقی بتا رہے ہیں کہ یوم یہ بدل ہے من محلی یوم اتھلی یومین تو اب یہاں پر دیکھیں لیومین عظیم لفظاً لیومین عظیم میں لام داخل ہونے کی وجہ سے یومین مجرور معلوم ہو رہا ہے عظیمین تو خیر اس کی صفت ہے لام داخل ہونے کی وجہ سے لفظاً وہ یومین مجرور معلوم ہو رہا ہے لیکن محلن مبعوثونہ جو شبے فعل ہے اس میں مفعول کا سغہ ہے اس کا یہ مفعول بن رہا ہے تو محلن وہ منصوب ہے لفظاً اگرچہ یومین مجرور معلوم ہو رہا ہے مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے وہ مبعوث ہونا کا مفعول ہونے کی وجہ سے مفعول منصوب ہے تو اب اس کے محل پر دوسرا والا جو یومہ ہے اس کا عطف کیا گیا ہے تو یومہ بدل من محل لیومہ ہاں عطف نہیں بلکہ اس محل سے اس کو بدل بنایا گیا ہے تو اب وہ بھی محلن مبدل منہو منصوب ہے وہ اور یہ یومہ لفظاً بدل بن کر واقع ہوا ہے تو فناسبوہو اب یہ یومی نظیم جو محلن منصوب ہے اس کو نصب دینے والا کون ہے مبعوثون شبفل ان کو اس کو نصب دے رہا ہے چلی آگے بتا رہے ہیں یوم یقوم الناس جس دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنے خبروں سے نکل جائیں گے لرب العالمین رب العالمین کے سامنے یعنی مخلوق سارے کے سارے رب العالمین کے سامنے یعنی وہ سارے کے سارے مخلوقات کا جو پالنے والا رب ہے وہ مخلوق لوگ سارے کے سارے نکل کر کیا ہے خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کیوں لی اجلی امری ہی وحسابی ہی وجزائی ہی اس کے حکم کی وجہ سے اور پھر اس کے حساب لینے کی وجہ سے اس کے جزا اور سزا دینے کی وجہ سے دینے کے لیے یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اس دن پھر سارے کے سارے مخلوقات کا حساب و کتاب ہوگا جزا سزا کا معاملہ پورا کا پورا وہاں پر دیا جائے گا اب یہاں پر دیکھیں جیسے پہلے بھی بہت سارے مقامات پر آیا ہے تو ہم بتائیں ہیں کہ کلہ جو ہے یہ حرف ردعہ ہے ضرور لیکن بساوقات یہ حرف ردعہ کے معنی نہیں دیتا بلکہ حقن کے معنی دیا کرتا ہے کسی چیز کے سختی سے کسی چیز کو روکنے کے لیے اس کا رد کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ بساوقات کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر بھی حقن کہہ کر صاحب جلال نے بتا رہے ہیں کہ کلہ یہ حرف ردعہ ہے ضرور لیکن یہ معنی میں کسی چیز کو سختی سے روکنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ آگے جو چیز آ رہی ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے وہ کیا ہے اب بتا رہے ہیں انہ کتاب الفجاری لفی سجین بے شک فاسق و فاجر جو کافر ہیں ان کے کتاب ان کی کتاب یعنی ان کا نام ہے اعمال یعنی وہ کتابیں جن میں ان کافروں اور فاسقوں فاجروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ لفی سجین کہاں پر ہے وہ سجین میں ہے تو اب یہ سجین کیا چیز ہے کیا مقام ہے اور کسے کہتے ہیں تو بتا رہے ہیں قیلہ ہوا کتاب ہوا کتاب سجین یہ کتاب کا نام ہے جو جامعن لی اعمال شیاطین والکفرہ وہ کتاب کیا ہے وہ اس کتاب میں شیاطین کے اور کافروں کے سارے کے سارے اعمال جمع کر دیئے گئے ہیں وہ کتاب جس میں شیاطین کے کام بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کافر ہیں ان سب کے اعمال بھی اس میں لکھے گئے ہیں جمع کر دیئے گئے ہیں ہے کہاں پر یہ وقیلہ بتا رہے ہیں ہوا مکان اسفلیل اردس سابعاتی وہ ساتھمی زمین میں یعنی زمین کا جو حصہ ساتھمی زمین ہے وہاں پر ایک مقام کا نام سجین وہ ایک مقام کا نام ہے ہوا مکان اسفلیل اردس سابعاتی ساتھمی زمین سے نیچے ایک مقام کا نام ہے اس کو سجین کہا جاتا ہے یہ ایک ہو گئی بات آگے بتا رہے ہیں وَهُوَ مَحَلُّ اِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ اور وہ جو ہے اِبْلِيس اور اس کا جو لشکر ہے اس کے جو چیلے ہیں وہ ان کے رہنے کی جگہ ہے تو بہرحال دو چیزیں یہاں پر بتائیں ایک تو یہ کہ سجین سے مراد وہ کتاب جس میں شیعاتین اور کافروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سجین سے ایک یہ مراد ہے دوسرا کتاب نہیں بلکہ ساتھمی زمین سے نیچے ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر اِبْلِيس اور پھر اس کا جو لشکر ہے وہ وہاں پر رہا کرتے ہیں تو دونوں بھی یہاں پر مناسب مراد لے سکتے ہیں وَمَعَدْرَا كَمَا سِجین ہاں دونوں میں سے دیکھیں چونکہ بعض مفسرین اس کے دو خول بیان کیے ہیں تو صاحبِ جلالین دو خول یہاں پر ذکر کر دئیے ہیں لیکن قرآن پاک میں آگے چل کر خود اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں مراد ساتھوں زمین سے جو اس کے نشلہ جو حصہ ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ کتاب مراد ہے یہاں پر تو پہلی جو تفسیر صاحبِ جلالین نے کی ہے کہ ایسی کتاب کی جس میں شیعاتین اور کافروں کے عاما لکھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر مراد لینا زیادہ بہتر ہے آگے بتا رہے ہیں وَمَا عَذْرَا كَمَا سِجِّن اور تمہیں خود سے کیا معلوم کہ سجین کونسی کتاب ہے ما سجین اے ما کتاب سجین سجین نام کی کونسی کتاب ہے تمہیں خود سے کیا معلوم کتاب مرقوم اب اس کی خود ہی وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایسی کتاب ہے مرقوم جو کیا ہے اب مرقوم کے دو معنی لیے ہیں وہ ایسی کتاب ہے جو کیا ہے لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کے اندر سارے کے سارے کافروں کے شیعاتین کے عامال لکھے ہوئے ہیں یہ معنی ہوں گے کب جبکہ مرقوم کو مکتوب کے معنی ملیں گے صاحب جلال نے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مختوم ہے مختوم یعنی محر لگا دی گئی ہے اس کتاب کو اب ان کے سارے کے سارے عامال اس میں لکھنے کے بعد محر لگا دی گئی ہے اس کو بند کر دی گئی ہے یہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں ویل کا سخت عذاب ہے اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لئے اللہ دینا یکدبون ابی عمددین کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لئے اس دن قیامت کے دن کیا ہے انتہائی سخت عذاب ہے اور ویل نام کی جو جہنم میں وادی ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا ویعومددین دین کے بارے بتا رہے ہیں کہ جزا اور سزا ترقیبی اعتبار سے کیا ہے یا تو یہ للمقذبینہ میں جو المقذبینہ ہیں وہ مبدل منہوں ہیں اور اللہ دین یکدبون ابی عمددین یہ بدل ہے تو المقذبینہ سے یا تو یہ جملہ بدل بن رہا ہے او بیانون یا پھر المقذبین کا یہ بیان بن رہا ہے یعنی عطف بیان یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے للمقذبین وما یکدبو بھی اللہ کل معتدن عثیم اور اس دن کو ہرگز ہرگز نہیں جھٹلا سکتے اس دن کا انکار نہیں کر سکتے مگر کون ہر وہ آدمی جو حد سے آگے بڑا ہوا ہے اور ہر وہ آدمی جو گناہگار ہے یعنی وہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے صرف دو طرح کی لوگ ہو سکتے ہیں یا تو گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ اور پھر حد سے آگے بڑے ہوئے لوگ یہ دو طرح کے لوگ کیا ہے قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں ابھی عثیم بتا رہے ہیں تو مراد یہاں پر بہت زیادہ گناہ کرنے والے مراد ہیں عثیم گناہگار جو کہ عام معنی میں لیا جاتا ہے وہ نہیں بلکہ اس کے معنی میں مزید اور مبالغہ آرائی کی گئے یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں تو جو حد سے آگے بڑا ہوا ہے تو کافر بھی کیا ہے حد سے آگے بڑا ہوا ہے یعنی اسلام کے عقائد سے ہٹ کر جتنے بھی عقائد ہیں جتنے بھی اعتقادات ہیں وہ سارے کے سارے اعتقادات وہ سارے کے سارے عقیدے کیا ہے حد سے آگے بڑے ہوئے سمجھے جائیں گے تو ایسے لوگ ہی قیامت کی دن کا کیا ہے انکار کرتے ہیں اداد اطلاع علی آیاتنا جب اس پر ہماری نشانیاں یعنی قرآن پاک جب تلاوت کی جاتی ہے قَالَ تو وہ انسان کہتا ہے وہ حد سے آگے بڑا ہوا اور حد سے زیادہ گناہوں میں ملوث وہ انسان کہتا ہے قَالَ اسَاتِرُ الْاوَلِينَ یہ تو پہلے والے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں پہلے والے لوگوں کی افسانیں ہیں اساتیر الْحِقَايَاتُ الَّتِي سُتِرَتْ قَدِیِ مَن وہ واقعات ہیں وہ قصے کہانیاں ہیں جو پہلے زمانے میں کیا ہے سُتِرَتْ لکھوائی گئی ہیں لکھی گئی ہیں اب یہ اساتیر کے بارے میں بتا رہے ہیں جب وہاں اسطورتن بِضَّمِّ زمے کے ساتھ اسطورتن کی جمعہیں یعنی حمدہ کے زمے کے ساتھ اور یعنی تو اسطورتن کی جمعہیں حمدہ کے قصرے کے ساتھ اسطورتن کی جمعہ اساتیر بلو یا پھر اسطورتن کی جمعہ اساتیر دونوں بھی بناسب ہیں تو معنی کیا ہے قصے کہانیاں افسانیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے معنی سے مراد ہوتے ہیں تو اب وہ حد سے آگے بڑا ہوا جو کافر ہے جو گناہگار ہے جب وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس پر اس کو قرآن سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ پہلے والے جو لوگ گزرے ہیں ان کے منگھرت کہانیاں ہیں قصے کہانیاں ہیں تو اس حد سے آگے بڑے ہوئے کافر کا یہ جو قیال تھا قرآن کے بارے میں اب اس کا رد کیا جا رہا ہے سختی سے حرف رد علا کر کل لا ردعن وزجرن لقولہم دالک اب وہ کافر ان کافروں کا یہ جو عقیدہ تھا یہ جو اعتقاد تھا قرآن کے بارے میں کہ پہلے والے لوگوں کی منگھرت کہانیاں ہیں تو سختی کے ساتھ ان کافروں کو ڈانٹتے ہوئے سختی کے ساتھ کیا ہے ان کا جواب دیا جا رہا ہے ان کا انکار کیا جا رہا ہے کہ جیسا وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں حقیقت میں ویسا نہیں ہے بلکہ حقیقی بات کیا ہے بلکہ اب یہ دیکھیں رانا یرینو جو اصل معنی آتے ہیں کہ وہ کیا ہے زنگ لگنا زنگ آلود ہونا تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ غلبہ یعنی مطلب زنگ اتنا زیادہ لگا ان کے دلوں پر کہ وہ زنگ ان دلوں پر غالب آ گیا ہے تو اب دلوں پر زنگ لگنا مراد یعنی دلوں کا نور ختم ہو جانا جیسے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات پر بھی بات بتائی گئی ہے کہ آدمی جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نیکیوں کی وجہ سے اس کا اثر انسان کے دل پر مرتب ہوتا ہے اثر انداز ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک ذرا برابر نور پیدا ہوتا ہے تو جب حد سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے تو یہ نیکیوں کا معاملہ گناہوں کا معاملہ بھی ویسے ہی جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہے ایک سیاہ دبا بڑھ جاتا ہے دوسرا کرتا ہے تو اور ایک پڑھ جاتا ہے پھر تیسرا اور ایک پڑھ جاتا ہے تو ویسے ہی حد سے زیادہ جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے گے کہ اس کے دل پر اس کی سیاہی بدوقتی اور پھر بے ایمانی اس پر کیا ہے غالب آگئی یہ معنی یہاں پر نکلیں گے تو دلوں کو زنگ لگنا مراد کیا ہے کہ دلوں میں سے نور ایمان ہٹ جانا گناہ گناہوں کی جو سیاہی ہے جو تاریکی ہے گناہوں کا جو اثر ہے وہ دل پر غالب آ جانا یہ یہاں پر مراد ہے بل رانا علا قلوبی ہیں بلکہ وہ کیا ہے وہ رانا کا فائل جو ہے یعنی جو وہ کیا کرتے تھے جو جو کام وہ کیا کرتے تھے نافرمانیاں وغیرہ وہ نافرمانیاں کیا ہو گئے ہیں ان کے دلوں پر غالب آگئے ہیں بلکل ان کے دلوں پر نافرمانیاں غالب آگئے ہیں یعنی فغشاہ ان کے دلوں پر چھا گئے ہیں وہ ہوا کا صدائی اب وہ نافرمانیاں کیسے ہو گئے ہیں بلکل زنگ کی طرح ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک مرتبہ لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کے اندر کوئی اصلیت باقی نہیں رہتی اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو ویسے ہی یہ نافرمانیوں کی وجہ سے دل کیا ہے بلکل سیاہ اور کالا تاریخ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر نور ایمان بلکل موجود نہیں ہے تو اب اس سختی کے ساتھ اوپر جو کافر کہا کرتے ہیں کہ پہلے والے لوگوں کے منگلت کہانیاں ہیں تو ان کا سختی سے جواب دیئے کہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں سیاہی پھیل گئی ہے سیاہی بیٹھ گئی ہے تاریخ ان کے دلوں میں بلکل تاریخی شاہ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کے بارے میں ایسے ایسے نامناسب الفاظ کہتے چلے جا رہے ہیں کالا اب یہاں پر بھی ریکھیں کالا یہ حق ان کے معنی میں ہے آگے آنے والا جو قول ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے یہاں پر لائے گئے ہیں کالا یہ بلکل صد فیصد درست ہے کہ انہم ان ربیہم یومائزین کہ اس دن یعنی قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ان کو لمحجوبون یعنی ان کافروں کو ان کے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے روک دیا جائے گا لمحجوبون روک دیا جائے گا مطلب کھڑے ہونے سے روک دیا جائے گا مطلب رب کو دیکھنے سے روک دیا جائے گا فلا یرونہو تو انہم ان ربیہم یومائزین اس دن ان کے رب کو دیکھنے سے ان کو لمحجوبون ضرور ضرور روک دیا جائے گا اس میں دیکھیں تاقید کے ساتھ کلام لیا گیا ہے انہ حرف مشبہ بالفعل اور کلہ بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک تاقید انہ حرف مشبہ بالفعل دوسری تاقید اور لمح جبون میں لام تیسرا تو تاقید کے ساتھ کلام کو لیا گیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ وہ کافر ہرگز ہرگز کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کر پائیں گے ثُمَّ اِنَّهُمْ لَسَالُ الْجَهِيمِ پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے لَدَا خِلُوا الْنَّارِ الْمُحْرِقَةِ جلانے والی آگ میں وہ کیا ہے داخل کر دیے جائیں گے وہ داخل ہونے والے ہیں ثُمَّ يُقَالُوا لَهُمْ پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا ان کا مزاہ خُڑاتے ہوئے ان کی بے عزتی کرتے ہوئے کہ یہی وہ عذاب ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے عذاب کو تو جھٹلاتے تھے لیکن آج تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اس کا مزا تم چکر رہے ہو کَلَّا پھر آگے وہی بات کہ کَلَّا یہاں پر بھی بات آنے والی بات کو ثابت کرنے کے لئے لائے گیا ہے یعنی بے شک اس میں کسی خسم کا شک اور شبہ نہیں ہے یہ مانا لیں گے اِنَّا كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِعِلِّيِّينَ بے شک نیکوں کے جو کتابیں ہوں گے نیکوں کے اعمال نامیں جو ہوں گے وہ لفِعِلِّيِّين وہ علیین کا جو مقام ہے اس میں ہوں گے تو اِنَّا كِتَابَ الْأَبْرَارِ نیکوں کے اعمال نامیں یعنی کتابہ اعمال المؤمنین الصادقین فی ایمانہم وہ ایمان والے جو اپنے ایمان میں بلکل سچے ہیں پورے کے پورے کامل طور پر ایمان میں اسلام میں داقل ہو گئے ہیں ان لوگوں کے نامیں اعمال لفِعِلِّيِّين علیین میں ہوں گے تو اب یہ علیین کیا ہے تو پہلے جیسے بتایا گیا ہے سجین کافروں کے نامیں اعمال کی کتاب ہے وہ تو علیین بتا رہے ہیں قِيلَ هُوَا كِتَابُ جَامِعِ لِأَعْمَالِ الْخَيْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَلَائِكَتِ وَمُؤْمِنِيَ اَسْسَقَلَيْن تو اب یہ جو علیین ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر کار خیر کرنے والے کا نیک کام اس میں لکھا ہوا ہے یعنی اعمال خیر نیک کام کرنے والے کا نیک کام اس میں لکھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے نیک کام اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں کن کے نیک کام مِنَ الْمَلَائِكَتِ فرشنوں کی نیک کام بھی اس میں موجود ہیں وَمُؤْمِنِيَ اَسْسَقَلَيْن اور دونوں عالم کے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے نیک کام بھی کیا ہے اس میں لکھے گئے ہیں اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں ایک بات ہو گئی اور پھر دوسری تفسیر جیسے وہاں سجین کے بارے بتایا تھے کہ ساتھمی زمین کے نچلے حصے میں وہ ایک مقام کا نام ہے تو ابھی اَلْلِيَن بتا رہے ہیں وَقِيلَ هُوَ مَقَانٌ فِي السَّمَائِ السَّابِعَاتِ تَحْتَ الْعَرْش عرش کے نیچے ساتھمی آسمان پر ایک مقام کا نام ہے جسے اَلْلِيَن کہا جاتا ہے تو بہرحال دونوں مانا بھی مراد لینا زیادہ مہتر ہے لیکن جیسے اوپر بتائے کہ کتاب مراد ہے تو یہاں پر بھی وہی بات صاحبِ جلالین قرآنِ پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ہے کتاب ہی مراد ہے وہ جو دوسرے مانا جگہ ساتھمی زمین کے نیچے جو جگہ ہے وہ جو سجین کے بارے میں جیسے بتائے تھے جیسے اوپر وہ مانا مراد نہیں تھے تو یہاں پر بھی ساتھمیں آسمان پر جو ایک مقام کا نام جو بتا رہے ہیں اللیگین یہاں پر بھی وہ مانا مراد نہیں ہے وَمَا عَدْرَاكَ اور تمہیں خود سے کیا معلوم کہ مَا عِلْلِيُن کتاب اللیگین کیا ہے تمہیں خود سے کیا معلوم ہوا کتاب مرقوم وہ لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں ہر نیک و کار کے نیکی اس میں موجود ہے جمع کر دی گئی ہے مرقوم وہی جیسے اوپر بتایا گیا کہ مکتوب کے معنی میں بھی ہے مختوم کے معنی میں ہے یہاں پر بھی مرقوم وہی مکتوب یا مختوم کے معنی میں ہے یشہدو المقربون اب یہ دیکھیں شہیدہ یشہدو کے ایک تو معنی حاضر ہونے کے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہاں مراد جو لی جا رہی ہے حفاظت کرنے کے معنی میں تو اب یشہدو المقربون تو مقرب جو فرشتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کو اس کتاب کو حاضر کریں گے مقرب جو فرشتے ہیں جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے عطا کی گئی ہے وہ لوگ کیا کریں گے وہ کتاب کو حاضر کریں گے یہ ایک بات اگر مرادی مانا لیں گے تو وہ فرشتے ہیں مقربین بارگاہ الہی جو فرشتے ہیں وہ اس کتاب کی کیا حفاظت کرتے رہیں گے ان الابرار الافی نعیم بے شک نیک و کار جو لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے علال ارائی کی یندرون وہ صوفوں پر بیٹھ کر آرام دے کرسیوں پر بیٹھ کر السرورو فی الحجال حجال حج اللہ تنجی سے پہلے بتایا گیا کہ دلہن کے کمرے میں جو تخت سجا کر رکھا جاتا ہے اس کو یہ علال ارائی عریقتن جماع ارائی کہا جاتا ہے السرور فی الحجال جو دلہن کے کمرے میں جو سریر سے سرور تختیں رکھے جاتے ہیں وہ مراد ویسے تختیں مراد ہیں تو یندرون وہ کیا ہوں گے صوفوں پر بیٹھ کر وہ اب دیکھتے رہیں گے انتظار کرتے رہیں گے کہ مَا اُعْتُو مِنَ النَّعِيمِ کہ نعمتوں میں سے اب ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گے وہ انتظار کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تعریف فی وجوہیم نظرت النعیم آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی خوشی نعمتوں کے خوشی کے جو آثار ہیں آپ ان کے چہروں میں بلکل پہچان لیں گے تعریف فی وجوہیم نظرت النعیم ای بہجتن تنعوم وحسنی نعمتوں کے جو لطف اندوزی ہے نعمتوں کی جو خوشی ہے وہ ان کے چہروں سے خود بخود ظاہر ہوتی رہے گی یسقون امیر رحیق مختوم ان کو پلایا جائے گا رحیق مختوم سے رحیق اب بتا رہیں کہ یہاں پر ایسی خالص شراب جس میں کسی قسم کی کوئی دوسری چیز کوئی میل کچل کسی قسم کی گندگی اس میں ملی ہوئی نہ ہو اس کو رحیق کہا جاتا ہے خامرن خالص نتم من الدانس ہر قسم کی میل کچل سے ہر قسم کے گندگی سے جو خالص شراب ہوتی ہے اس کو رحیق کہتے ہیں تو اب وہ ایک تو خالص شراب ہے اس میں کسی قسم کے گندگی اور پھر نجاست کا اس میں مل نہیں ہے اس میں موجود نہیں ہے ایک تو یہ خالص شراب اور دوسری مختوم مہر زدہ ہے وہ پیاک کی ہوئی ہے بند کی ہوئی ہے وہ تو وہ ایک تو خالص شراب اور اوپر سے وہ بند ہے وہ بند شراب جو خالص ہے وہ بند شراب ان کو پلائی جائے گی ان جنتیوں کو مختوم انعلا انائیہا اس کے جو برطن ہیں وہ شراب کے جو پیالے ہیں ان پر کیا ہے مہر لگا دی کیا ہے وہ بلکل پیاک سیل کر دیا گیا ہے ان کو لا یفک ختمہ اللہ ہم کوئی ان کے سل کو کھول نہیں سکتا پھار نہیں سکتا اللہ ہم مگر وہی اہل جنت وہ کیا کریں گے وہ اپنے ہاتھوں سے جو مقربین بارگاہ الہی ہے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اس سل کو کھولیں گے اور پھر وہ اس کو نوش فرمائیں گے پییں گے ختام ہوں مزک اب یہ ختام کے دیکھیں دو معنی یہاں پر لیے ہیں ایک تو یہ کہ ختام اگر ختم سے گل لیں گے تو معنی یہ ہوں گے کہ اس کا جو اخیر گھونٹ ہوگا پینے والا اہل جنتیوں میں سے جو آدمی اس کو پیے گا تو اس کا اخیر گھونٹ جیسے ہی اندر جائے گا تو اس کے جسم سے مزک کی طرح خوشبو نکلنے لگے گی یہ ایک معنی ہوئی اب اس کی دوسرے معنی بتا رہے ہیں کہ وہ جو پیالیاں ہیں شراب کے وہ پیالیوں پر جو پیات کیا جائے گا سل لگایا جائے گا وہ سل ہی مسک سے بنا ہوا ہوگا وہ مسک کا ہی وہ کیا ہوگا سل اس پر رکھا جائے گا ایک تو یہ ایک معنی یہ ہوگئے کہ وہ جب پییں گے تو اخیر خطرہ پیتے ہی فوری طور پر اس کے اندر سے خوشبو نکلنے گی مسک کی خوشبو لوگوں پر ظاہر ہوگی تو دونوں بھی یہاں معنی مراد ہو سکتے ہیں خطام سے آخیر خطرہ شراب کا مراد لیں یہ بھی ممکن ہے خطام سے اس کا جو سل ہے جو پیک ہے وہ مراد لیں یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے خطام ہو مسک کی آیا آخیر و شعور بھی صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ اس کے پینے کا جو آخیر حصہ ہوگا آخیر خطرہ ہوگا یفوح منہ رائحت المسک کے اس سے کیا ہوگی ظاہر ہو جائے گی مسک کی خوشبو نکلے گی تو اس خطرے سے نکلے گی یا پھر پینے کے بعد پینے والے کے جسم سے وہاں مشک کے خوشبو خوشبو ظاہر ہوتے ہوئی نظر آئے گی وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ اور اس کے اندر ملا ہوا ہوگا مَزَاجَ يَمْزُجُ مِلْنَا تو مِزَاجُهُ اور اس کا ملنائی مَا يَمْزُجُ بِهِ جو چیز اس میں ملائی جائے گی وہ کس سے ہوگی وہ مِنْ تَسْنِيم تَسْنِيم کی ہوگی تَسْنِيم اُش شراب میں ملائی جائے گی تَسْنِيم کیا ہے فَسَّرَ بِخَوْلِهِ خود اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں اپنے اس خول سے خود اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اَعِنَيْنَ اَشْرَبُوا بِهَا الْمُقَرْبُون تَسْنِيم ایسا چشمہ ہے جس سے کیا ہوں گے مقربین بارگاہِ الٰہی جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے ہیں وہ لوگ اس سے پیئیں گے تو اب تَسْنِيم نام کا یوں سمجھے کہ ایک چشمہ ہے وہ چشمہ عام خاص نہیں ہے بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالی کے جو مقرب بندے ہیں اولیاء اکرام ہیں مقربین انبیاء اکرام جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی سے پلائے گا تو اب یہ جو دیکھیں کہ خاص چشمہ ہیں یہ جیسے دیگر نہریں جیسے بتائی گئی ہیں کہ دودھ کی ہوں گی شہد کی ہوں گی پانی کی ہوں گی اور پھر شہراب کی ہوں گی جیسے سور قتال میں نہروں کا تذکرہ ملا ہے تو یہ جیسے وہ عام نہریں ہیں یہ بھی عام نہیں ہیں بلکہ وہ عام لوگوں کے لئے عام نہریں ہیں یہ خاص لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے ہیں ان کے لئے یہ خاص ہوگی کہ یہی لوگ یہ مقربین بارگاہ الہی ہیں یہ شراب پیئیں گے ان کے علاوہ کسی اور کو یہ شراب بتا نہیں کی جائے گی اب بتا رہے ہیں کہ اینن حالت نصبی میں ہونے کی وجہ کیا ہے اب یہ اینن جو ہے امدحو فیل مقدر مانتے ہوئے امدحو فیل فائل ہوگا اینن اس کا مفول بن جائے گا یعنی مطلب تصنیم سے امدحو میں تعریف کرتا ہوں تصنیم کی کس سے اینن چشمے سے یا پھر آعنی امدحو لیں یا پھر آعنی لیں دونوں معنی ایک ہی ہے کہ میری مراد تصنیم سے میری مراد کیا ہے وہ یہ چشمہ مراد ہے یہ ایک بات بات اچھا یا شربو بیحل مقربون کہ جس سے کیا ہوں گے مقربین بارگاہی الہی پییں گے جس کے ذریعے سے تو جس کے ذریعے سے یعنی منہ او شراب سے مقربین بارگاہی الہی پییں گے ایک معنی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تو اب یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یشربو کے اندر یتلذب کے معنی خود بخود شامل ہو لفظ یشربو یتلذب کے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے یہ بھی ممکن ہے تو اب معنی کیا ہوں گے یا شربو کے اندر یا تلددو کے معنی لیں گے تو ایسا چشمہ ہے جس سے مقربین بارگاہِ الٰہی پییں گے اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے اسے پینے کے بعد کیا ہے لطف اندوز ہوتے رہیں گے لذت حاصل کرتے رہیں گے یہ معنی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں اللذین اجرمو اب پھر دوبارہ ان اللذین اجرمو پھر دوبارہ کلام کافروں کی طرف پھیلا جا رہا ہے ان اللذین اجرمو بے شک جو لوگ جرم کیے ہیں قابی جہل ونحوی جیسے کہ ابو جہل ہے اور اس کے علاوہ دیگر کافر ہیں جو جرم کیے ہیں قانو من اللذین آمنو وہ لوگ کیا کرتے تھے ایمان والوں سے کون ایمان والے جیسے کہ حضرت امار ہے وہ بلال ونحوی ہم حضرت بلال ہے اور ان کی طرح جتنے محتاج صحابہ ہیں فقرہ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ کافر ابو جہل اور پھر اس کے طرح کی جتنے لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے ان کو دیکھ کر ید حکون ہسی مدہ کھلایا کرتے تھے ان کا مدہ کھلاتے تھے استحداؤ بہم ان کے ساتھ کیا ہے مدہ کھلاتے تھے وَإِذَا مَرُّو بِهِم اور جب وہ ایمان والے ان کافروں کے پاس سے گزرتے کافروں کے سامنے سے گزرتے تو یتغا مَزُوون وہ کافر کیا کرتے ان ایمان والوں کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے تھے ان کا ہسی مدہ کھلایا کرتے تھے ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے اَيُّ شِرُّو الْمُجْرِمُونَ اِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَفْنِ وَالْحَاجِبِ استحداؤن کہ مجرم جو کافر ہیں وہ لوگ ایمان والوں کی طرف بِالجَفْنِ جَفْنُن پَلَقْ پَپُوْتَ حَاجِبُنْ عَبْرُبْ جو ہے وہ معنی مراد ہے تو آنکھ سے اور پھر ہم پلکوں سے کیا کرتے ایمان والوں کا مزاق اُڑاتے ہوئے مجرم کیا کرتے ان کی طرف ان ایمان والوں کی طرف بشارہ کیا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے اور پلکوں سے وَإِذَنْ قَلَبُوا یہی نہیں بلکہ جب اِذَنْ قَلَبُوا الَا أَهْلِهِمْ جب وہ اپنے اہل وعیال کی طرف لورتے تو اِنْ قَلَبُوا فَاقِهِينَ تو وہ کیا ہے ان کے ذکر سے ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے ان ایمان والوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے کہ ان کا مضاق اُڑانا ان کا حسی مضاق کرنا ان کی بے عزتی کرنا اس سے یہ کیا ہوتے تھے خوش ہوتے ہوئے لورتے تھے جب سارا معاملہ ختم ہو جاتا اور اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹنے کا گھر بار کی طرف لوٹنے کا جب وقت آتا تو کیا ہے وہ خوشی خوشی لوٹتے کہ ہم نے ایمان والوں کے ساتھ ایسا بڑتاؤ کیا ہم نے ایمان والوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا وہ لوگ اس طرح کام کرتے تھے تو بتا رہے ہیں وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب وہ اپنے اہل وعیال کی طرف پلڑتے ہیں گھر بار کی طرف جاتے ہیں تو اِنْقَلَبُوا فَاكِهِنْ 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 دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے مُعْجِبِينَ بِذِكْرِهِمْ ایمان والوں کے ساتھ ان کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے خوش ہوتے ہوئے اس طریقے کو پسند کرتے ہوئے ایمان والوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا اس سے خوش ہوتے ہوئے وہ لوگ پلڑتے ہیں اور پھر وَإِذَا رَعُوْهُمْ اور جب وہ مجرم ان ایمان والوں کو دیکھتے ہیں وہ مجرم ایمان والوں کو دیکھتے ہیں رَعُوْا الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو جب وہ مجرم دیکھتے ہیں تو مجرم کہتے ہیں اِنَّهَا أُلَائِ الْغَالُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی اختیار کر لیے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں کیوں گمراہ ہو گئے ہیں وہ مجرم کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لاکر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں مجرم ایمان والوں کو دیکھ کر اس طرح کہا کرتے تھے قال تعالی اللہ تعالی نے کہا وَمَا أُرْسِلُوا عَلِهِمْ حَافِذِينَ ان کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کافر ایمان والوں کے پیچھے آخر پڑے ہوئے کیوں ہیں کیا ہم نے ان کافروں کو ذمہ دار بنایا ہے ان ایمان والوں کا کہ اگر یہ ایمان والے غلط راستے پر جائے تو تم ان کو صحیح راستے پر لے کر آؤ کیا ہم نے ان کو محافظ بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ ان کا مزا کھڑاتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے سختی سے ان کافروں کا رد کیا جواب دیا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِذِينَ اور ان کافروں کو بھیجا نہیں گیا ہے ان ایمان والوں پر اُرْسِلُوا مَهُمْ ضَمِيرُ کُفَّارُ کی طرف عَلَيْهِمْ مَهِمْ ضَمِيرُ ایمان والوں کی طرف تو ان کافروں کو ان ایمان والوں پر حافظ بنا کر نگرانکار بنا کر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے نہ ان ایمان والوں کا نگرانکار نہ ان کے عامال کی نگرانی کرنے والا نہ ان کافروں کو ہم نے ایمان والوں کا محافظ بنایا ہے اور نہ ہی ان کے عامال کا محافظ بنایا ہے یہ ایک کیا کر رہے ہیں وہ ان ایمان والوں کو ان کے اچھائی کی طرف ان کی اصلاح کی طرف وہ پلٹاتے چلے جا رہے ہیں اصلاح کی فکر کرتے چلے جا رہے ہیں ہم نے ان کافروں کو تو ذمہ داری نہیں دی ان کی فَلْيَوْنُ تو بہرحال وہاں پر سختی کے ساتھ ان کا رد کیا گیا ان کو جواب دیا گیا آگے بتا رہے ہیں آج یعنی آج سے مراد قیامت کا دن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں وہ لوگ مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَقُونَ کافروں کو دیکھیں گے اور کافروں کا حسی مزاق اُڑائیں گے جیسے کافر دنیا میں ایمان والوں کا مزاق اُڑایا کرتے قیامت کے دن ایمان والے ان کافروں کا مزاق اُڑائیں گے اور کیسے عَلَالْعَرَائِكِ جنت میں صوفوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام دے جو کرسی ہے اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اپنے مقام پر بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کر اپنی جگہ پر کافروں کی طرف دیکھتے رہیں گے وَهُمْ يُعَذَبُونَ اور کافروں کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس وقت کافروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا اور پھر ان کے عذاب کو دیکھ کر فَيَدْحَقُونَ مِنْهُمْ وہ ایمان والے ان کافروں کو دیکھ کر ہستے رہیں گے جیسے کافر ان ایمان والوں کو دیکھ کر دنیا میں ہسا کرتے تھے آخرت میں ایمان والے ان کو دیکھ کر ان پر ہسیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے حَلْصُ بِي بَلْكُفَارُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا کافروں کو ثواب دیا جائے گا یعنی ثواب سے مراد حقیقی ثواب نہیں بلکہ ثواب کے معنی بدلے کی بھی آتے ہیں صحابہ حصوبوں کے معنی لوٹنا ہے لوٹانا تو اب یہاں پر بدلہ مراد لیں گے تو کیا کافروں کو بدلہ دیا جائے گا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ان سارے کے سارے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے تو مطلب اب بتا رہے ہیں کہ کیا کافروں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا یہ تو اب ترقیبی اعتبار سے اس میں بہت سارے کلام کیے گئے ہیں اور بہت سارے باتیں بتائی گئے ہیں تو اب یہ حَلْصُ بِي بَلْكُفَارُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ جملہ ہے یہ جملہ یا تو جملہ مستانفہ ہے یا پھر پیچھلے والے جملے سے اس کا تعلق ہے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے حَلْصُ بِي بَلْكُفَارُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ جملہ مستانفہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے والا جو فیل ہے یندرونہ اس سے اس کا تعلق ہے تو یندرونہ فیل ہم فائل حَلْصُ بِي بَلْكُفَارُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ کیا ہے مفعول بن جائے گا تو اب ترجمہ کیا ہوگا وہ اہلِ جنت آرام دے کرسی پر بیٹھ کر یعنی سوفے پر بیٹھ کر آرام والی کرسی پر بیٹھ کر وہ دیکھتے رہیں گے کہ کیا کافروں کو آج ان کے برائیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہ دیکھتے رہیں گے تو اب اسے اعتبار سے معنی بھی بلکل واضح ہیں اور مناسب بھی ہیں اور ترکیب میں یہ حَلْصُ بِي بَلْكُفَارُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا بنے گا یہ یندرون کا مفعول بن جائے گا اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ چونکہ حل استفہام کے لئے آتا ہے اور استفہام کیا ہے صدر کلام کو چاہتا ہے تو لہٰذا یہاں سے ایک نیا جملہ جملہ مستانفہ ماننا زیادہ مناسب ہے زیادہ بہتر ہے بعض لوگوں نے اس کو یہاں سے ایک نیا کلام نیا جملہ شمار کیا ہے تو اب نیا جملہ شمار کریں گے تو حل استفہام ہوتے ہوئے اس کے حقیقی معنی نہیں لیں گے بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ قد کے معنی میں تحقیق کیا ہے اس دن کافروں کو ان کے پورے اعمال سیعہ کا پورے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یہ معنی یہاں پر لیں گے الحمدللہ یہاں پر سورہ متففین مکمل ہوا اب ہم یہاں سے سورہ انشقاق شروع کر رہے ہیں سورہ انشقاق مکیت سورہ انشقاق مکیت ہے سلسن او خمسن وعشرون آیتن اس میں کل پچیس یا تئیس آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ترہم کرنے والا ہے ایدہ السما انشقاق جب آسمان پھڑ جائے گا وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّدْ اب یہاں پر یہ جو عزینہ کا لفظ آیا ہے یہ عزینہ اجازت کے معنی میں نہیں بلکہ کیا ہے یہ اُذنن سے ہے اُذنن یعنی کان تو مراد یہاں پر کیا ہے سننہ تو آسمان پھڑ جائے گا وَعَذِنَتْ اور وہ آسمان سن لے گا سمعت سن لے گا وَعَطَعَتْ فِي الْإِنشِقَاقِ پھٹنے میں اطاعت کرے گا یعنی کس کی اطاعت کرے گا لِرَبِّهَا اپنے رب کی یعنی آسمان کا جو رب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان کو حکم دے گا پھڑ جا تو اس حکم کی فوری وہ اطاعت کرے گا آسمان اور فوری طور پر کیا ہے انشقت وہ پھڑ جائے گا وَحُقَتْ اور اس کا پھٹنا بھی ہر حال میں لازم اور ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حکم کے سامنے کوئی بھی پر نہیں مار سکتا اس کے حکم کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا وَحُقَتْ اور اس کے لئے یہ سزاوار ہے اور اس کے لئے یہ بار لازم اور ضروری ہے کہ کیا کرے وہ رب کا حکم مانتے ہوئے فوری طور پر پھڑ جائے اَيْحَقَّ لَهَا اَن تَسْمَعَا وَتُتِعَا کہ اس کے لئے یہ زیادہ سزاوار ہے کہ وہ کیا کرے اللہ کے حکم کو سن لے اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے پھٹ جائے وَعِدَ الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب کیا ہے؟ زمین کو دراز کیا جائے گا پھیلایا جائے گا اَيْزِدَ فِي اِسَعَاتِهَا اس کی جو بوسعات ہے اس کی جو کشادگی ہے اس کی کشادگی میں مزید اضافہ کیا جائے گا کَمَا يَمُدُّ الْأَدِيمُ جیسے کہ اچھا اب دیکھیں مدت تو کَمَا يُمَدُّ الْأَدِيمُ پڑھیں گے اس کو جیسے کہ چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے اضافہ کیا جاتا ہے کیسے؟ چمڑے کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو ایک جگہ رکھتے ہیں تو وہ بلکل سکڑ کر رہ جاتا ہے اور جب اس کو کھول دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں تو بہت زیادہ وہ اپنے جگہ لے لیتا ہے بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو اسی سے یہاں پر زمین مراد ہے کہ زمین پھیلائی جائے گی اُس دن وَلَمْ يَبَقَعْ لِيهَا بِنَاءُنْ وَلَا جَبَلُنْ کہ ایسی پھیلائی جائے گی کہ وہاں بلکل ہر مقام پر ہر سمت چھٹیل میدان نظر آئے گا زمین ہی زمین نظر آئے گی کہ اس میں نہ کسی قسم کا پہاڑ ہوگا پہاڑ باقی رہے گا اور نہ ہی اس زمین پر کسی کوئی عمارت وہاں پر نظر آئے گی باقی رہے گی یعنی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی عمارتیں اور پھر پہاڑ بلند بلند جو نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور صرف اور صرف جہاں بھی دیکھیں گے زمین ہی زمین نظر آئے گی یہ ایک بات ہوئی اب زمین کو داراز کیا جائے گا بلایا جائے گا تو اس کا ایک بات تو یہاں پر بتا دیئے کہ پھیلانا تو اب پھیلانے سے مراد کیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ زمین سے مراد وہ زمین نہیں ہوگی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ وہاں پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دن ایک دوسری زمین بنا دے گا کیسے جیسے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ اب جو زمین ہیں اس زمین کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی اس دن ایک دوسری زمین پیدا فرما دے گا دوسری زمین بنائے گا تو دوسری زمین جب بنائے گا تو دوسری جو زمین ہیں وہ زمین آج کی زمین سے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی بہت زیادہ وسیع ہوگی یہ ایک معنی یہاں پر مراد لیے اور پھر وہ زمین کیا کرے گی اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں مافیہ من الموتہ مردے ہیں ہیر جباہیرات ہیں خزانے ہیں اور جو بھی ان کے اندر سونے چاندی کے جو معادنیات ان کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کیا کرے گی زمین ان سب کو نکال کر ڈال دے گی القت ڈال دے گی مافیہ اس کے اندر جو جو ہیں کہاں الہوظاہریہ اس کے پشت پر یعنی سطح زمین پر اپنے اندر سے اگل دے گی وہ ساری کی ساری چیزیں مردے سونے چاندی کے کان وغیلہ وغیلہ خزانے یہ سب زمین کے اوپر آ جائیں گے وَتَخَلَّط اور وہ زمین کیا ہو جائے گی ان مردوں سے وہ ہیر جباہیرات سے سونے چاندی سے کیا ہو جائے گی بلکل خالی ہو جائے گی وَتَخَلَّطْ عَنْهُم مردوں سے بلکل زمین خالی ہو جائے گی وَعَذِينَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّد اور پھر وہ زمین کیا ہوگی ویسے ہی جیسے آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں وَعَذِينَتْ لِرَبِّهَا وہ اپنے رب کے حکم کو سنے گی سمیات وَعَطَعَتْ فِدَالِك اس کام میں وہ اپنے رب کے اطاعت کرے گی یعنی فوری حکم اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی دے گا کہ پھیل جا اور اپنے اندر جو چیز جو مردے ہیں ان کو نکال کر ڈال دے تو وہ حکم مانتے ہوئے فوری طور پر اللہ کا حکم ایک تو سن لے گی اور اپنے اندر جتنے مخلوقات ہیں جتنے مردے ہیں یا پھر جو جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب نکال کر وہ اوپر ڈال دے گی وَحُقَّد اور اس کے لئے یہی سزاوار ہے کہ رب کا حکم مانے اور اس کو سنے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے فوری اس حکم کو بجا لائے یہی اس کے لئے زیادہ مناسب ہے اور یہی اس کے لئے سزاوار ہے وَذَا عَلِكَ كُلُّهُ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یہ سب کا سب معاملہ آسمان کا پھٹنا زمین کا اپنے اندر سے مردوں کو یا پھر سونے جاندی کو نکال کر اوپر ڈال دینا یہ سب کب ہوگا یوم القیامة قیامت کا دین ہوگا اب دیکھیں کہ دو مرتبہ یہاں پر یہ جو ایزا آیا ہے ایزا سماعن شقت اور وَعِدَ الْأَرْضُ مُدَّتِ تو دو مرتبہ جب آیا ہے ایزا حرف شرط ہے اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ شرط ہے جواب شرط یہاں پر محضوب ہے وَجَوَابُ اِذَا وَمَا عُتِفَ عَلِيْهَا ایزا اور اس جملے پر جن کا عطف کیا گیا ہے یعنی جیسے بتائیں کہ ایزا سماعن شقت میں السماعن شقت یہ کیا ہے یہ ایک کیا ہے مَاتُوفْ عَلِيْهَ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا یہ پھر مَاتُوفْ مَاتُوفْ عَلِيْهَ وَحُقَّتْ یہ پھر مَاتُوفْ مَاتُوفْ عَلِيْهَ تو ویسے ہی مَاتُوفْ مَاتُوفْ عَلِيْهَ مَاتُوفْ مَاتُوفْ عَلِيْهَ پیچھے والا آگے والا پیچھے والے جملے سے مل کر کیا بن جائے گا آخر میں جن جملوں کا پچھلے والے جملوں پر عطف کیا گیا ہے وہ سب مل کر کیا بنیں گے محضوف ان سب کا جواب کیا ہے محضوف سمجھا جائے گا وہ سب مل کر آخر میں عضا کا شرط بنیں گے اور عضا کا شرط ہے تو اس کا جواب شرط کیا ہے محضوف وہ جواب شرط محضوف ہوگا دلالیہما بعدہو اور وہ اس کے جواب کے محضوف ہونے پر بعد والا جو جملہ ہے وہ دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے تقدیرہو اس کی تقدیر یعنی جواب شرط جو اس کی تقدیر ہے اس کا جو تقدیر کلام ہے کلام جو وہاں پر پوشیدہ ہے وہ کیا ہے لقیال انسانو عملہو تو جب آسمان پھر جائے گا اور زمین پھیلائی جائے گی اور اپنے اندر جو جو مخلوقات ہیں وہ سب کیا ہے نکال کر اوپر ڈال دے گی تو لقیال انسانو عملہو تو انسان اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا یعنی انسان اپنے سارے کے سارے عمل کو لے لے گا یہ مطلب ہے چلیے آگے بتا رہے ہیں یا ایوہ الانسانو انکا قادحون اے انسان بے شک تو محنت و مزدوری کرنے والا ہے قادحون قادحا یکدحو کے معنی ہیں کہ محنت و مزدوری کرنا محنت کرنا کوشش کرنا تو اب انکا قادحون اے انسان بے شک تو کیا ہے قادح ہے اے جاہیدن فی عملک اپنے کام میں تو ہمیشہ کوشش کرنے والا ہے کوشش محنت و مزدوری کرنے والا ہے انسان کی زندگی دیکھیں کہ انسان کی ساری کی ساری زندگی محنت و مزدوری میں گزر جاتی ہے اور اس کا بدلہ کب ملتا ہے مرنے کے عین پہلے یا پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کا بدلہ اتا کرتا ہے اس کے محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتا کرتا ہے محنت ہی ہے صبح جب ارتا ہے تو نمازوں کے پابندی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے اس کے حکم کے مطابق رزق تلاش کرتا ہے اور ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے محنت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ ساری زندگی اس کی محنت میں کر جاتی ہے بدلہ اس کو کب ملتا ہے اس محنت کا مرنے سے پہلے اخیر وقت میں یا پورا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا یا پھر قبر میں جب چلا جائے گا تو وہاں سے اس کے بدلے کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں اس کو بدلہ تا کرے گا کب تک محنت کرنے والا ہے آگے بتا رہے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے سے پہلے پہلے تک یعنی رب سے ملاقات کرنا مطلب موت مراد یعنی مرنے سے پہلے پہلے تک اے انسان تو ہر وقت محنت و مذہوری کرنے والا ہے کوشش و کاوش کرنے والا ہے قدحن بہت زیادہ محنت کرنے والا ہے فملاقی پس اس کے بعد تو اس سے ملنے والا ہے فملاقی تو اس سے ملنے والا ہے مطلب جتنی محنت و مشقت کیا ہے تو اس محنت و مشقت سے ملنے والا ہے محنت و مشقت سے ملنا مطلب جو محنت کیا ہے جو اعمال کیا ہے ان اعمال کا بدلے ان اعمال کا جو بدلہ ہوگا اس بدلے سے ملنے والا ہے تو محنت و مشقت سے ملنا مراد نہیں بلکہ جو محنت و مشقت کر کر جو اعمال کیا ہے ان اعمال کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بدلہ دیا جائے گا وہ بدلہ اسے تو ملنے والا ہے یعنی وہ بدلہ تو حاصل کر لینے والا ہے ملاق عمالی کل مذکوری من خیرین عشرین تو کیا ہے تیرے مذکورہ جو عامال ہیں چاہے بھلائی ہو یا پھر برائی ہو قیامت کے دن تو اپنے عامال سے ملنے والا ہے عامال سے ملنے والا ہے مطلب وہی عامال سے مل کر عامال کا جو بدلہ ہے وہ تو حاصل کرنے والا ہے تو اب یہاں ملاقیہ میں جو ہی ضمیر ہیں وہ کس کی طرف لوٹائے ہیں قدحن کی طرف لوٹائے ہیں تو اس کا یہ ترجمہ کہ جتنی محنت و مشقت کیا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی محنت و مشقت سے کیے ہوئے عامال کا تو پورا پورا بدلہ لینے والا ہے عامال کو اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہی یہ معنی ہوگی ہی ضمیر جبکہ قدحن کی طرف لوٹائے تو بعض افصین اس کو فملاقیہ میں ہی ضمیر ربکہ کی طرف لوٹائے ہیں تو جس مقصد و مراد کے تحت جس ارادے سے تُو نے محنت و مشقت کی ہے تو اپنے رب سے تُو ملاقات کرے گا وہ اپنے پھر اس کے بعد اپنے مقصد و مراد میں کامیابی و کامرانی تُو عطاق حاصل کر لے گا تو ملاقیہ میں ہی ضمیر رب کی طرف لوٹائیں گے تو رب اسے ملاقات کرنے والا ہے یہ معنیہ نکلیں گے تو ساری زندگی تُو محنت و مشقت کرتا رہے گا پھر اس کے بعد رب سے ملاقات کر کر اس محنت و مشقت کا جو بدلہ ہے جو زیزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تُو وہ حاصل کر لے گا یہ معنیہ ہوں گے فَأَمَّا مَنْ اُتْيَا كِتَابُ هُو بِئِ اَمِنِي اب رہے وہ لوگ کے جن کو جن ان کے کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں جن کو عطا کیا گیا یعنی جن لوگوں کو ان کے نام اعمال کتابا عمل ہی تو ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے وَهُوَ الْمُؤْمِن اور وہ کون ہیں ایمان والے لوگ ہیں کہ ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا ایک تو سیدھے ہاتھ میں دینا پکڑنے میں بھی آسانی اور پھر لینے میں بھی انتہائی آسانی ہوا کرتی ہے اس لئے ایمان والوں کو آسانی اور پھر مشقت میں نہ ڈالتے ہوئے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسْوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِرَةً فَسْاً قَرِیب ان کا کیا ہے آسانی سے حساب لی حساب و کتاب ان کا لیا جائے گا یعنی ان کے حساب و کتاب میں نرمی بڑھتی جائے گی سختی سے ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اب یہ نام عمال دینا کیا مطلب یہ نام عمال دینا ہوا عرض عملہ علیہی نام عمال دینا مطلب یہ کہ اس کے جو عمال ہیں وہ سارے کے سارے عمال اس پر پیش کرنا ہے سارے کے سارے عمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس آدمی پر پیش کرے گا کما فُسِّرَةً فِي حدیثی صحیحین جیسے کہ صحیحین بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں جیسے اس کے تفسیر بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر نام عمال دینا مطلب اس کے جو عمال ہیں وہ سارے کے سارے اس پر پیش کرنا اب ایک تو یہ بات بتائی گئی اور دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ وفی ہی اور ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک میں یہ بھی منقول ہے بیان کیا گیا ہے جس کا حساب و کتاب سختی سے لیا گیا یعنی اس کے ہر ایک عمل کو پرکھا گیا دیکھا گیا ہلاکا تو وہ کیا ہے ہلاکت میں پڑ گیا جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ ہلاکت میں پڑ گیا تو مطلب یہی کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا حساب آسانی سے لے گا مطلب نیکیوں کو ان کی نیکیاں دیکھے جائیں گی اور ان کی نیکیوں کے بدلے میں ان کے جو گناہ ہیں ان کے گناہوں کو نظرانداز کر دیا جائے گا تو یہ کیا ہے گناہوں کو نظرانداز کرنا اور نیکیوں کو دیکھنا قبول کرنا یہ کیا ہے آسانی سے حساب لینا یہ سمجھا جائے گا برقلاف اس کے کہ نیکیوں کو نظر انداز کرنا اور پھر گناہوں کی طرف دیکھنا اور ان کی سزا دینا یہ کیا ہے سختی سے حساب و کتاب لینا یہ سمجھا جائے گا وَبَعَدَ الْأَوْرْضِ يُتَجَاوَسُ عَنْهُ پہلے تو نام عمال ان پر پیش کیے جائیں گے پھر اس کے بعد جب نام عمال ان پر پیش کیے جائیں گے تو بندہ جان لے گا کہ میرے نام عمال میں نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں تو جب دو اس کے نام عمال میں ہیں تو يُتَجَاوَسْ عَنْهُ تو کیا کیا جائے گا نیکیوں سے اس کو اس کے جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو کیا ہے معاف کیا جائے گا تجاوز کیا جائے گا مطلب نظر انداز کر دیا جائے گا اس کے نیکیوں کو معاف کر دیا جائے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا نیکیا نہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور نیکیوں کو قبول کیا جائے گا یہ معنی ہوں گے اور پھر وہ کیا ہے جب اس کی معافی ہو گئی حساب و کتاب میں آسانی ہو گئی تو اس کے جو اہل و عیال ہیں اہل جنت ہیں ان کے پاس وہ خوشی خوشی ہستے ہوئے وہ کہہ بلکل بڑے سرور اور اتمنان کے ساتھ وہ اہل جنت کے پاس اپنے اہل و عیال کے پاس وہاں پلٹ جائے گا یہ ایمان والوں کا معاملہ اور اب رہے وہ لوگ جن کے نام عامال کو ان کے پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا وہ کون ہے وہ پیٹ کے پیچھے سے جن کو نام عامال دیا جائیں گے وہ کافر مراد ہے کیسے پیٹ کے پیچھے بتا رہے ہیں تُغلُّ يُمْنَاهُ الٰعُنُقِهِ پہلے تو یہ کہ اس کا سیدھا ہاتھ اس کے گردن کی طرف سے کیا ہے توق کی طرح بلکل ایسا ڈال دیا جائے گا سیدھا ہاتھ گردن کی طرف سے بلکل اوپر سے ڈالا جائے گا وَتُو جَعَلُوا يُسْرَاهُ وَرَا عَذَهْرِهِ اور پھر اس کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ بایاں ہاتھ اس کے پیٹ کے پیچھے سے اس طرح ڈالا جائے گا یعنی مطلب یہ کہ یوں سمجھیں کہ اس طرح ڈال کر پیچھے فَيَا أَخُودُ بِحَا كِتَابَهُ وہ جو حالت ہوگی ایک تو پہلے تو وہ حالت بہت زیادہ دیر تک ہاتھوں کو پیچھے رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل والا ہوتا ہے تو ایسی سختی سے ان کے ہاتھوں کو پھیرا جائے گا اور اس حالت میں ان کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا پیچھ کیا جائے گا فَسُو فَيَدْعُوا سُبُورَا وہ اس حالت کو دیکھ کر اور پھر نام اعمال جب ان پر پیچھ کیا جائے گا تو اکثر ان کی گناہ ہوں گے گناہ پر گناہ ہوں گے تو ان کی حالت کو دیکھ کر ان کے نام اعمال کو دیکھ کر وہ کیا کریں گے اپنی حلاقت کو طلب کریں گے حلاقت کو پکاریں گے کہ ہائی میری حلاقت کہاں چلے گی تو آجا یہ اس طرح ندا دیں گے وہ اس نام عمال میں جو جو ان کی برائیاں ہیں جو جو کام ہیں جو کرتوتیں ہیں وہ جب دیکھیں گے تو وہ پکاریں گے صبورا صبور یعنی حلاقت موت کو حلاقت کو پکاریں گے ینادی حلاقہ ہو بقول ہی یا صبورا کہہ کر وہ اس کو حلاقت کو پکارتے رہیں گے وَيَسْلَا سَعِيرًا پھر اس کے بعد وہ کیا ہے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گی یہ دخول نارا شدیدتا جو انتہائی سخت آگ ہے اس میں وہ کیا ہے خود بخود داخل ہو جائیں گے اب یہ اور اقیلات میں جو ہے یسلہ یسلہ پڑھا گیا ہے یسلہ سلہ یسلی داخل کرنا اسی یہ کیا ہے یسلہ داخل ہونا سخت آگ میں وہ داخل ہوں گے اور اقیلات میں سلہ یسلی سے فعل مجھول سے پڑھا گیا ہے باب تفعیل فعل مجھول تو یسلہ سعیرہ تو ان کو جہنم کی سخت آگ میں داخل کیا جائے گا وَفِقِرَاتٍ بِذَمِّلْ يَائِ اور اقیلات میں یا کے ذمعے کے ساتھ وفتح السادی اور ساد کے فتحے کے ساتھ و تجدید اللامی اور اللام کے تجدید کے ساتھ یعنی یسلہ باب تفعیل سے مزار مجھول سے اس طرح پڑھا جائے گا اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ یہ جو کافر ہے یہ جو گناہگار ہے جس کو جو ہلاکت کو طلب کر رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے خاندان خبیلے والوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوا کرتا تھا خاندان خبیلے کے ساتھ رہ کر وہ تکبر کیا کرتا تھا اپنی خواہشات میں نفسانی خواہشات میں پڑھ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر اپنے آپ پر کیا کرتا تھا اور پھر وہ یہ سمجھتا تھا بے شک وہ کافر یہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی ہارا یحور کے معنی رجع رجع لوٹنا کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا وہ کافر یہ سمجھتا تھا دنیا میں بالکل مگن مست زندگی گزارتا تھا اور عقیدہ اس کا یہ تھا کہ مرنا ہے پھر اس کے بعد ساری چیزیں ختم مرنے کے بعد دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے اس طرح وہ سمجھا کرتا تھا اب ترقیب بتا رہے ہیں دیکھیں اپنی خواہشات کی پیروی کر کر وہ فقریہ طور پر خوش ہوا کرتا تھا اب انہو ذنہ کے بارے بتا رہے ہیں کہ اچھا انہو ذنہ ان یہ جو بعد میں جو ان آیا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ مخففت منتقیلتی سقیلہ سے مخففہ کیا گیا ہے اس کو یعنی انہو تھا تو اس کو تجزید گلا کر اور اس کی ضمیر گلا کر کیا ہے ان باقی رکھا گیا ہے اس کا اسم بھی کیا ہے وہی محضوف ہے اس طرح تھا تو کلام تخفیف کے طور پر تجزید گلا کر تخفیفاً ان باقی رکھا گیا ہے بھلا کیوں نہیں یعنی جیسے وہ کافر سمجھا کرتا تھا کہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا نہیں ہے جیسے وہ کافر سمجھا کرتا تھا بھلا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں وہ ضرور ضرور کافر رب کی طرف لوٹے گا اور پھر اور اس کا رب اس کافر کو دیکھتا رہے گا عالماً برجوعی ہی اور اس کا رب کافر کو جانتا ہوگا اس کی ہر حالت سے باخبر ہوگا کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا پھر اس کا کیسا حساب و کتاب لیا جائے گا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علموں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں آگے یہاں پر بتا رہے ہیں تین چیزوں کی خسم کھائی گئی ہے پہلی چیز فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ میں قسم ویسی ہی جیسے پہلے بتایا گیا کہ لام زائدہ ہے اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ یعنی میں قسم کھاتا ہوں شفق کی شفق اب بتا رہے ہیں کہ شفق کہتے کسے ہیں اُفق یعنی مغربی سمت میں سورج غروب ہونے کا جو مقام ہے اس سمت میں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو لالی ہوا کرتی ہے جو لال رنگ کا آسمان ہوا کرتا ہے مغربی سمت میں غروب آفتاب کے بعد اس کو شفق سے تعبیر کر رہے ہیں تو اب اس شفق کے اللہ تعالیٰ خسم کھا رہا ہے اور آگے دیکھیں وَاللَيْلِ وَمَا وَسَقْ اور رات کی خسم اور جو چیزیں اس رات میں جمع ہو جاتی ہیں چھپ جاتی ہیں ایک جگہ جمع وَسَقْا کے معنی بتا رہے ہیں کہ جمع اَيْمَادَ خَلَ عَلِهِ مِنَ الدَّوَابِ وَغَيْرِهَا رات میں جمع ہونے کا مطلب کیا ہے جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرندے جانور وغیرہ دن کے اوقات میں وہ ادھر ادھر چلنے کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن جب شام کا وقت آتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اپنے مقام کی طرف اپنے علاقی کی طرف وہ لوٹ کر آتے ہیں اور رات کے وقت میں پورے کے پورے اپنی اپنی جگہ میں جمع ہو جاتے ہیں پرندے ہو یا پھر جانور ہو ان سب کی حالت اور قیفیت یہی ہوتی ہے تو اسی کو بتا رہے ہیں وَاللَّيْلِ اور رات کی خسم اور جو اس میں جمع ہوتے ہیں رات میں مَا دَخَلَ عَلِهِ مِنَ الدَّوَابِ وَغَيْرِهَا چوپائے جانور وغیرہ جو اس پر رات میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی خسم وَالْقَمَرِ اِذَتَّسَقْ اور چاند کی خسم جب اس کا پورا نور جمع کیا جائے وہ بھرپور نور والا ہو جائے وَالْقَمَرِ اِذَتَّسَقْ اور چاند کی خسم جب وہ بھرپور نور والا ہو جائے اِجْتَمَعَ وَتَمَّ نُورُهُ یعنی چاند کے جو مختلف حصے بتائے گئے ہیں کہ چودہ دن چاند الگ الگ حالتوں سے نکلتا ہے تو جو چاند کے جو مختلف جیسے کہ اٹھائیس حالتیں جو بتائے گئے ہیں ان اٹھائیس حالتوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا وَتَمَّ نُورُهُ اور اس کا نور بلکل مکمل ہوگا وَدَلِقَ فِي اللَّيَالِ الْبِيدِ اور یہ کیا ہے سفید رات یعنی چاندنی رات یہاں پر مراد ہے اور چاندنی رات میں معاملہ ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی چاند کی پوری مکمل ہو جائے گی تو مطلب چاندنی رات میں جو چاند پورا نکلا کرتا ہے اس کی خسم رات میں جب سارے کے سارے مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مقاموں کی طرف روڑ جاتے ہیں اس رات کی خسم اور شفق کی خسم جب سورج جو سورج کی غروب ہونے کے مقام پر غروب آفتاب کے بعد جو نکلا کرتا ہے تو تین قسمیں یہاں پر کھائی گئی ہیں جواب قسم کیا ہے اب بتا رہے ہیں لَتَرْكَبُنَّا تَبَقًا عَنْ تَبَقْ تم ضرور ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہونے والے ہو لَتَرْكَبُنَّا تَبَقًا عَنْ تَبَقْ تَبَقًا عَنْ تَبَقْ اَي حَالًا بَعْدَ حَالٍ ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر تم سوار ہونے والے ہو ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں تم داخل ہونے والے ہو اب پہلے لَتَرْقَبُنَّا کی تفسیر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایوہ النَّاس تو اس میں تم سے مراد کون ہے ایوہ النَّاس سارے کے سارے لوگ مراد ہے تم ضرور ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے والے ہو تو اب اس کے لفظی بحث کیا ہے بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ لَتَرْقَبُنَّا کیا تھا تَرْقَبُنَنَّا تھا تَرْقَبُنَّا اس پر پھر مزید کیا ہے نونِ سقیلہ داخل کیا گیا تو تَرْقَبُنَنَّا ہوا تو اب تَرْقَبُنَنَّا جب ہے تو نونِ جمع جو کہ جمع کا جو نون ہے حُضِفَتْ نُونُ الرَّفْعِ جو رفع کا جو نون ہوتا ہے اس کو کیا ہے حضف کر دیا گیا تو کیوں لِتَوَالِي الْأَمْثَالِ اس طرح کے جو نون ہیں ایک ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہوا کیا تھا دیکھیں ایک نونِ جمع اور دو نونِ تاقیز سقیلہ ایک طور تجزید ہونے کی وجہ سے نونِ تاقیز سقیلہ میں پہلے سے ہی دو نون ہیں پھر اب نونِ جمع تو ایک ساتھ کتنے کل تین نون آگئے تو لہٰذا ان متوالیے نونات سے بچنے کیلئے کیا کیا گیا نونِ جمع کو حضف کر دیا گیا تو تَرْقَبُنَنَّا تھا تو نونِ جمع کو حضف کر دیا گیا تو آخیر میں نونِ تاقیز سقیلہ باقی ہے پھر اس کے بعد اب یہاں پر پہلے آخیر میں واو باقی ہے تو اب کیا ہوا نترْقَبُو پھر وہاں پر نونِ تاقیز سقیلہ تو اب سقیلہ میں چونکہ تجزید میں پہلا حرف کیا ہوتا ہے حرف مشدد جو ہوتا ہے تو اس میں پہلا حرف ساکن دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے تو اب یہاں پر نونِ تاقیز سقیلہ ہے اور نون مشدد ہے تو نون مشدد میں جو دو نون ہیں دو میں سے پہلے والا نون ساکن ہے تو پہلے والا نون ساکن اور ادھر ترقبو میں جو واو ہے وہ ساکن تو واو اور نون دونوں ایک ساتھ آگئے دونوں بھی ساکن ہیں تو استعمائی ساکن ہے ان کی وجہ سے کیا کیا گیا واو کو گرایا گیا پھر اس کے بعد کاف کو با کو سیدھا سیدھا نون سے جوڑ دیا گیا تو لطرقبو ننہ کی وجہے لطرقبنہ اس طرح بن گیا ہے تو بتا رہے ہیں ہدی فانون الرفعی اس میں کیا ہے نون رفعی یعنی نون جماع کو حضب کیا گیا ہے کیوں لطوالی الامثالی اس کے اہم مثل جو ہے یعنی اس کے ایک ساتھ نونات تین نون ایک ساتھ آنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد واو کو حضب کیا گیا لیلتقائی ساکنین الیلتقائی ساکنین یا پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کو گرائے گیا تو ترقبو ننہ جا کر لطرقبو ننہ بن گیا ہے طابقن عن طابق ایک حالت سے دوسری حالت حالاً بعد حالی کیسے اب بتا رہے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں کیسے سوار ہوں گے کیسے بدلیں گے وَهُوَ الْمَوْتُ پہلی حالت کیا ہے تمہاری موت پھر اس کے بعد سُمَّ الْحَيَاتُ پھر اس کے بعد کیا ہے دوبارہ زندہ ہونا پھر اس کے بعد وَمَا بَعْدَهَا مِنْ اَحْوَالِ الْقِیَامَتِ پھر اس کے بعد کیا ہے قیامت کے جو احوال ہیں وہ سارے کے سارے چیزیں وہ سارے کے سارے حالتیں تمہارے سامنے ایک ایک کر کر ایک ایک حالت تمہارے سامنے آتی چلے جائے گی یہ ساری چیزیں بتانے کی بات اب دیکھیں تین خسمیں کھا کر یہ بات بتائی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہوگی بلکہ اس میں کوئی ایک خصوصیت ہوگی وہ خصوصیت کیا ہے بتا رہے ہیں کہ کافروں کے لیے خاص طور پر اور ایمان والوں کے لیے اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک حالت پر تم کو نہیں رکھا جائے گا بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تم کو کیا ہے تبدیل کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ایک حالت پر تم کو نہیں رکھے گا بلکہ مختلف حالتوں میں تم کو رکھتا چلا جائے گا مختلف حالتوں میں تم کو تبدیل کرتا جائے گا کبھی موت پھر اس کے بعد زندگی پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد قیامت کے جو حوال ہیں وہ تو اپنی جگہ پر مختلف ہیں ہی ہیں یہ سب چیزیں بتانے کے بعد اب آگے بتا رہے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اب ان کو کیا ہو گیا ہے یعنی کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے اَيُّ مَانِعٍ لَهُمْ مِنَ الْاِيمَانِ ان کو ایمان لانے سے کونسی چیز مانع ہے کونسی چیز ان کو روک رہی ہے ایمان لانے سے ایک کی امانہ ہوئی یا نہیں تو ایمان لانے کو چھوڑنے پر ان کے پاس کونسی دلیل ہے ایمان نہ لانے پر اور ایمان لانے کو چھوڑنے پر ان کے پاس کونسی دلیل ہے حالانکہ ایمان کے ثبوت میں ایمان کی سچائی میں کئی ہزاروں کئی لاکھوں دلائل ان کے پاس موجود ہیں معاوجود براہی نہیں ایمان کے جو دلائل ہیں ان دلائل کے پائے جانے کے باوجود اب ان کافروں کے پاس ایمان کو چھوڑنے پر کیا کوئی دلیل موجود ہے تو استفہام کے ذریعے سے لائے گیا ہے کلام لیکن استفہام انکاری ہے مطلب یہ کہ ان کافروں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے ایمان کے چھوڑنے پر اللہ کی ذات پر ایمان نہ لانے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ کفر اور پھر عینات اور ہر دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کی رسول کو ان دونوں کا اخرار نہیں کرتے وما لہم اور پھر ان کو کیا ہو گیا ہے ان کی کیا حالت ہے کہ اذا قرآن علیہم القرآن جب ان پر قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے جب ان پر قرآن پاک پڑی جاتی ہے تو لا اصجدون وہ سجدہ نہیں کرتے یعنی سجدہ نہیں کرتے مطلب لا يخضعون بی این یؤمینو بھی وہ اپنے آپ کو نہیں جھکاتے اپنے سر کو نہیں جھکاتے اس طور پر کہ قرآن پر ایمان لائے یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ قرآن کو ماننے اور اس کے سامنے جھک جانے کی بجائے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تکبر کرنے لگتے ہیں قرآن کے سامنے کیوں جھکنا کیونکہ لئے عجاز ہی قرآن اپنے اندر ایک عظیم موجزہ لئے ہوئے ہیں ایک ایسا معجز کلام ہے کہ اس کے پڑھنے والے اور وہ قرآن جس زبان میں ہیں اس زبان کے جاننے والے ماہر ہیں فن جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس کے سامنے کیا ہے گھٹنے ٹیکتے بھی نظر آتے ہیں تو ایسا عجاز والا کلام ایسا معجز کلام جو قرآن پاک ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قرآن ان پر پڑھا جائے فوری طور پر وہ لوگ ایمان لاتے لیکن آخر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے قرآن کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے آگے خود جواب دیا جا رہا ہے بل بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے بلی اللذین کفرو یکردیبون حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ کافر جھٹلاتے رہتے ہیں کس کو جھٹلاتے ہیں بلبعاصی وغیر ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں رسول کو جھٹلاتے ہیں اللہ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں واللہ اعلوم بما یعون اللہ تبارک و تعالی جان رہا ہے بما یعون وہ ساری باتیں جو وہ جمع کر رہے ہیں یجمعون فی صحفہم من الكفری ان کے کفر کی وجہ سے ان کے صحیفوں میں جو جو چیزیں جمع کی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے واقف ہے اللہ تبارک و تعالی جان رہا ہے کفر ہو والتقذیبی اور ان کا جھٹلانا ہو وعمال ہم اسوئی اور ان کے برے اعمال ہو وہ سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالی جیک رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علموں میں وہ سب باتیں ہیں فبشرہم اخیر میں بتا رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دیجئے خوشخبری دینا مطلب اخبیر ہم بھی عذابین علیم دردناک عذاب کی آپ ان کو اطلاع دیجئے ان کو خبر دیجئے کہ تمہاری زندگی جو یہ اس طرح گزری ہے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا دردناک عذاب دے گا تم سب لوگوں کو جو اس طرح کا عمل کیے ہیں الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عامال سالحہ کیے ہیں لہم اجرن غیر ممنون تو ان کے لئے ایسا عجر ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ان کے عجر میں کمی کی جائے گی وَلَا يُمَنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ اور نہ اس عجر کے ادا کرنے کے بعد ان کو بدلہ دینے کے بعد ان پر احسان بھی نہیں جتایا جائے گا ان پر احسان بھی نہیں جتایا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ بدلہ دیا ہے بلکہ بغیر احسان جتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر ان کے نیکیوں میں کمی کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا ان کے اعمال کو خبول کرے گا اور ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا الحمدللہ یہاں پر اب سورہ انشقاق مکمل ہوا اب ہم انشاءاللہ سورہ برود شروع کر رہے ہیں